دوستوں ایک بار پھر سے سوا گئے تھے آپ کا ٹیکنو ہسٹری ٹی وی پر دوستوں آپ نے ارتگل گازی سیریل تو دیکھا ہی ہوگا اور آپ کو اس میں بہت سے کردار کافی پسند آئے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ارتگل گازی کے اس خاص علپ کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو ضرور پسند ہوگا اور بہت سے لوگ اسے بھارتی کرکٹ ٹیم کے گپتان ویراد کولی کا بھی ہمشکل مانتے ہیں جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں دوان علپ کی انہیں اردو ڈبنگ میں روشان کے نام سے جانا جا رہا ہے دوستوں اگر بات کریں ان کے نام کی تو دوان علپ کا مطلب پیدائشی سپاہی ہوتا ہے دوان علپ ایک بہتی جعباز دلیر اور ہنرمند جنگجو تھے یہ اپنے قبیلے کے لیے اپنی جان دینے سے بھی نہیں ہچ کی جاتے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ ارتگل گازی کے ساتھ ہمیشہ اور ہر استثیتی میں کھڑے رہے ہیں اتحاس میں ان کے بارے میں زیادہ تو کچھ نہیں ہے مگر ہم نے جتنی ریسرچ کی ہے اس میں ہمیں پتا چلائے کی سلیبیوں میں ان کا اتنا ڈر تھا کی وہ ان کا نام سنتے ہی ڈرنے لگتے تھے مگر دریلیس ارتگل سیریل میں ایسا کچھ نہیں بتایا گیا ہے اگر بات کی جائے ان کی پرسنالیٹی کی ان کی ہائٹ زیادہ نہیں تھی مگر ان کا جذبہ بہت ہی اونچا تھا یہ گٹھیلے بدن کے جعباز آدمی تھے انہوں نے ارتگل گازی کے ساتھ بہت جنگیں لڑی ہیں اور ہمیشہ ہی یہ دشمنوں پر ہاوی رہے ہیں ارتگل گازی بھی انہیں اپنا بھائی مانتے تھے اور ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے ارتگل گازی کی ماں یعنی ہائمہ ہاتون نے انہیں بچپن سے بلکل اپنے بچوں کی طرح پالا تھا دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ دعا نلپ نے کتنی عمر تک زندگی جی انہوں نے زیادہ لمبی عمر نہیں پائی یہ ارتگل گازی کے ساتھ ایک جنگ لڑتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اگر آپ نے ارتگل گازی کا سیزن ڈو دیکھا ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کہ ان کی شہادت بہت ہی جلدی ہو گئی تھی لیکن دوستوں انہوں نے جتنا بھی جیا بہت ہی عزت سے جیا اور دشمنوں کی ناک میں دم کر کے رکھا اور یہ اپنے یاروں کے یار تھے آج بھی ترکی میں انہیں یاد کیا جاتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے میں نے جگہ جگہ سے ریسرچ کی ہے مجھے امید ہے کہ دعا نلپ کے بارے میں اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ معلوم ہو گیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز لے کر ہمیشہ آتا رہوں اور آپ انٹرٹین ہوتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں